عمران خان پہ ہم کئی حوالوں سے تنقید کر سکتے ہیں لیکن ایک کارنامہ ان کا ضرور یار رکھا جائے گا میرے خیال میں اور وہ ہے انہوں نے اسلاموفوبیا اور مغرب میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت اور بغض کے خلاف جتنی آواز اٹھائی ماضی میں شاید کسی نے نہیں اٹھائی اب جا کے اوائی سی کی قراردار پر اقواب میں متحدہ نے ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان بھی کیا ہے تو عمران خان کی اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں چونکہ مولانا صاحب شاید وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے توہین رسالت پر بھی سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے انہوں نے مغرب کو سمجھایا کہ آپ اپنے انبیاء کو احترام نہیں دیتے لیکن تمام انبیاء اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد روس کے صدر پیوٹن اور کینیڈا کے وزیر آدم جسٹن ٹوڈو نے بھی کہا کہ توہین رسالت آزادی اظہار رائے نہیں ہیں تو اس حوالے سے عمران خان کو وہ کریڈٹ کیوں نہیں مل سکا جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ تو ہم نے دینا تھا ہم نے دیا ہی نہیں اصل یہ کریڈٹ تو ان کا ہے ہر انسان کمی اور اچھائی کا مجموعہ ہوتا ہے کچھ کمی ہوتی ہیں کچھ خوبی ہوتی ہیں تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے اس نے بہت بڑا کام کیا اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیر آئی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا اور اللہ کا نبی دے گا تو ہم چاہے نامی دیں تو اتنا بڑا کام کیا قابل رشک ہے قابل تعریف ہے ستاون اسلام ملک ہیں کسی ایک کے موں میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا وہ شخص بولا جرت کے ساتھ ہم اس کی کاوش کو سراتے ہیں انشاءاللہ اچھا ایک میڈیا پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کو کچھ شکایتیں بھی ہیں آپ کے خیال میں میڈیا کے کردار میں کیا خامیہ ہیں جن کو درست کیا جا سکتا ہے چونکہ ایسے ہی ہے نا یہ مولانا صاحب جیسے ہر جگہ اچھے اور برے دونوں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن پورے میڈیا کو تو ذمہ دار نہیں ٹھرایا جا سکتا کسی بھی بری بات کا دیکھیں میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے ذہن سازی کا اور بدقسمتی سے ہمارا جو زیادہ میڈیا ہے وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اور بریکنگ نیوز ہر ایک جو معاملہ ہے نا وہ ریٹنگ لینے کا بنا ہوا ہے کہ ریٹنگ بڑھا ہو چاہے جیسی بھی خبر لگانے پڑے جیسی بھی بریکنگ نیوز لگانے پڑے اصل جو مالکان ہیں ان کے سامنے قوم کی تربیت نہیں ہے اپنا پیسہ جنریٹ کرنا ہے اور اپنے دولت کو بڑھانا ہے تو چونکہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جلدی چلتا ہے پوزٹیوٹی کی طرف دیر سے چلتا ہے تو ہمارا اکثر میڈیا وہ نیگیٹیو کردار ادا کرتا ہے پوزٹیو نہیں ایک بات اچھی سنی ہوئی چونکہ لوگ اب سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہیں یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہیں سوشل میڈیا پہ اتنی جھوٹی خبریں لگاتے ہیں ریٹنگ لینے کے لیے اتنی فیک خبریں لگاتے ہیں مولانا تارک جمیل کی تیسری شادی سولہ سال کے لڑکی سے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے یہ تو میں نے خود دیکھا تو لو نے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے یہ خبر لگائی تو اس طرح کی جو جھوٹ چل رہا ہے اور دوسرا ہمارا جو مقصد ہے وہ قوم کی ذہن سازی نہیں رہا بلکہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ لینا بن گیا ہے ذہن سازی کرنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں ہیں لوگ بہت سے لوگ ہیں اللہ ان کو بہت جزائے خیرتہ فرمائے لیکن جو صرف ریٹنگ کے لیے غلط ٹریک پہ چلتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت یاد کرو یہ سب کو یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا تارک جمیل کون تھا تو اس دن کے لیے آج اپنی آخرت کو خراب نہ کریں مولانا صاحب آپ کے علمیں ہیں کہ پاکستان سیاسی معاشری اور معاشریتی ہر حوالے سے عدم استحقام کا شکار ہے اب عوام میں پریشانی اور بیچینی ہے آپ ملک اور قوم کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا فرما دیں آپ کی دعا پر لاکھوں لوگ آمین کہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کو لیلت القضر بنا دے اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بھی ختم کریں گے پلیز اللہ ملک الحمد کما انتا اہلوہو فسلی علی محمد کما انتا اہلوہو وفعل بنا ما انتا اہلوہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہ ما انکا فون تحب العف و فعفو انا اللہ ما انکا فون تحب العف و فعفو انا اللہ ما انکا فون تحب العف و فعفو انا یا اللہ تُو نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دیس دیا اور ایک بہت خوبصورت دیس دیا ہماری بدعمالی کی وجہ سے آج یہ عدم استحکام کا شکار ہے انارکی کا شکار ہے افراتفری کا شکار ہے یا اللہ یہ میں تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے دیس کا یہ حال ہے اور اس کا یہ چہرہ بگڑ گیا ہے یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور سارے ملک میں افراتفری پھیل گئی یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما اس کی عزت کو بحال فرما پوری دنیا میں مولا ہم زلیل ہو گئے ہیں یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں یا اللہ کس عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں ایک تیرہ ہی دربار ہے جو غریبوں کی بھی سنتا ہے جو مظلوم کی بھی سنتا ہے مظلوم کی آہ پر تیرا ارش کانپ اٹھتا ہے چاہے مظلوم غیر مسلمی کیوں نہ ہو یا اللہ میرا دیس ظلم سے بھر گیا ہے نہ آقوت اندیشی سے بھر گیا ہے تو اس دشمن کی تمیز ختم ہو گئی ہے گالم گلوچ کا ماحول ہے بہتان الزام کا ماحول رشوت حرامکاری بدکاری ہر چیز اپنے عروج پر ہے ہم بے بس ہیں میرے باہر ہم اس بے بس بوڑے کی طرح ہیں جو گھر کو جلتہ دیکھتا ہے لیکن رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ تو اٹھنے کی بھی حمد نہیں رکھتا اس وقت ہماری وہی حالت ہے ہم بے بس ہو گئے ہیں یہ وہ وقت ہے جب نبی کہتے تھے کہ مطانع صلی اللہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی اس وقت پورے پاکستان کی حالت تھی یا اللہ تیری مدد کب آئے گی کب ہم اچھے دن دیکھیں گے آنکھ کھولی تو اس کو گرتے ہی دیکھا ہے یا اللہ ہم سے پہلوں نے سنبھلتے دیکھا ہوگا ہم نے تو ہر آنے والے دن میں اس کی رات کو تاریخ کو دیکھا ہے اب اتنی تاریخ ہو گئی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا اندھیرے چھا گئے ہیں میرے مالک راست ہوئے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے مالک لیکن تیری وارگاہ میں تو کوئی چیز ناممکن نہیں اسی معینے میں تو نے تین سو تیرہ نہتوں کے ذریعے ایک ہزار کو پٹوا دیا تھا اور تیرا جبریل ملائکہ کو لے کے آ گیا تھا یا اللہ اسی جبریل کو بھیج دے ملائکہ کے ساتھ ہمارے ملک حالات ہی کچھ تباہ پڑے ہم سب قصور وار ہیں پنجابی بھی سندھی بھی بلوچی بھی پتھان بھی بلتستانی بھی ہم سارے قصور وار میرے مالک ہمیں معاف کرتے میں پوری قوم کی طرف سے تیرے ہاتھ اپنے ہاتھ جوڑتا ہوں معافی مانگتا ہوں یا اللہ تجھے ندامت کے آنسو پسند ہیں یا اللہ اکثریت میرے ملکی جہنم کا راستہ اختیار کر چکی ہے اکثریت میرے ملکی تجھے ناراض کرنے کا راستہ اختیار کر چکی ہے یا اللہ تُو رحم فرما دے کرم فرما دے ہمارے ملک میں پاک دامنی کو زندہ فرما فہاشی پھیل گئی ہے بدکاری پھیل گئی ہے ظلم و ستم پھیل گیا ہے مظلوم کی سننے والا کوئی نہیں وہ سناتا بھی ہے تو یا اللہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا یا اللہ یہ ہماری عدالتوں کو کیا ہو گیا میرے مالک تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ الہ من تکلونا طائف میں تیرے نبی نے تیری بارگاہ میں رو کے عرص کیا تھا الہ من تکلونا یا اللہ تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار بار میرا یہ حشر کر دیا یا اللہ کس کے حوالے ہو گیا کرم کرتے میں ترجمان ہوں بائیس کروڑ کی طرف سے یا اللہ میں ہدایت نصیب فرمات گمراہی سے نکال لے جنت کا راستہ آسان کر دے جہنم کی راہوں سے نکال دے جھوٹ فریب دھوکہ فراڑ ظلم ستم کرپشن یہ سارے مافیاز ہیں یا اللہ انہیں آخرجات دلا دے انہیں قبریات دلا دے نہیں احساس ہو جائے کہ میں نے مر کے مٹی ہو جانا ہے مجھے کیڑوں نے کھا جانا ہے قبر کی گرمی نے مجھے پگھلا دینا ہے میرا وجود مٹ جانا ہے پھر قبروں کا نشان میں مٹ جانا ہے یا اللہ میری قوم کو یہ سب کچھ سمجھا دے سکھا دے اپنی فرمہ مرداری دے دے اپنے نبی کی غلامی دے دے فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے امت پناہ پیدا کر دے امت پناہ پیدا کر دے مارا تعرف امتی کے لحاظ سے ہو کسی فرقہ کے لحاظ سے نہ ہو سارے میڈیا ویں جو لوگ مصبت کام کر لیں ان کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائق خیر نصیب فرما اور جو منفی کام کر لیں ان کو ہدایت نصیب فرما ہر شعبے میں جتنے لوگ پوزٹیف چل لیں حلال طریقے سے چل لیں صحیح چل لیں انہیں ان کی بچوں کی حفاظت فرما اور جو حرام راستوں پر ہیں رشوت ظلم و ستم کے راستوں پر ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما تیرا حبیب تو دکھی تھا اپنی امت کے ہر فرد کے لئے سارے نبی کیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی لیکن ہمارا نبی کہے گا امتی امت یا اللہ میری امت کو یا اللہ میری امت کو بچ چی اللہ تجھے نبی کے آنسوں کا واسطہ کربلا میں شہید ہونے والے میری نبی کی اولاد کا واسطہ یا اللہ ہمارے ہاتھ پر رہے ہمارے ہاتھ پر رہے ہماری کوئی نہیں وگڑی بنا سکتا تیرے سوا تو آجا یا اللہ تو آجا تو آجا وصد اللہ تعالی آمین سمہ آمین بہت شکریہ آپ کا مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ نے پروگرام میں ہمارے شکریہ کی اور بہت ہی خوبصورت دعا آپ نے یہ پوری بائیس کروڑ عوام کی طرف صلی اللہ تعالی کے سامنے یہ رکھی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اجازت دیجئے اچھے بہت اللہ آنے کے بعد